سمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت آج کیمرے میں قید کئی راز لائیو ہوں گے مارکٹ میں مہلا کی لاش کو دندہالے چھوڑ کر جانے والے آروپی لائیو ہوں گے جرم کی ایک اور تصویر ہوگی جس میں قید ہے کڈناپر کی ریڈ کڈناپنگ لائیو اور ایک کروڑ کی فیراتے کی کہانی آپریشن سلمہ دکھائیں گے پانچ سال بعد لا پتہ نیوز انکر کی تلاش کے لیے کیوں پولیس کو سیٹیلائٹ تصویر کی تلاش ہے اس تلاش کے ساتھ ہوگا وہ پریمی سے ملنے آئی چاکو ساتھ لائی مجھر کی یہ میسٹری ہوش اڑانے والی ہے اور ہوگا پچاس لاکھ روپے کی ڈکہیتی رازدار ہے کون کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کرمینلز تو سات دن ہو گئے جی ہاں سات دن سے سچ کی تلاش جاری ہے پانچ سال سے لا پتہ نیوز انکر سلمہ سلطانہ کی غمشدگی کے راز کھنگا لے جا رہے ہیں پولیس والے زمین آسمان ایک کرتی رہے ہیں خدا ہی جاری ہے لیکن پولیس کے ہاتھ کھالی کے کھالی جس میسٹری کا راز قید ہے اس تاریخ میں جس دن سلمہ نے فیس بک پر پوسٹ کیا اور اسی تاریخ کو لا پتہ ہوئی اور اب اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پانچ سال پرانے سیٹیلائٹ ایمیج کی پولیس کو تلاش ہے دیکھئے ایک تاریخ کتنے رازدار آپریشن سلمہ ہمیں کچھ سنچنا ملیے اور کچھ لوگوں نے بخای بھی ہے اور ایک وہ زندہ دل اس کی آواز میں کھنک نیوز آنکر کا وہ آخری پوسٹ آخری تاریخ کی مسٹری پھر وہ ہو گئی لاپتا اس کا قتل ہو گیا لاش وہاں دفن ہے قبر کنکار سچ کی تلاش سیٹلائٹ ایمیج سے کھولے گا ساجش کا راز ایک تاریخ کتنے رازدار درشیم تین اس کا انداز زرہ الگ ہے جس کی آواز میں الگ خنک ہے کبھی وہ ویڈیو بناتی اور یہ ویڈیو اس کی زندہ دلی کی کہانی کو بیان کرتے ہیں 26 سال کی عمر میں جو کامیابی کی بلندیاں حاصل کرتی رہی 26 سال کی سلمہ سلطانہ نیوز آنکر جو اچانک لاپتا ہو گئی یہ مسٹری اب تک مسٹری ہے رہسے ہے جس رہسے کا ایک تاریخ سے کنیکشن ہے 36 گھر پولیس کی ویب سائٹ پر ذرا اس تاریخ پر گور کریے تھانا کسمنڈا گمشدگی ریپورٹ اور سلمہ سلطانہ کی مسنگ ریپورٹ کی تاریخ 21 اکٹوبر 2018 اب سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ دیکھئے خاص کر تاریخ پر گور کریے گا وہی 21 اکٹوبر 2018 جس دن فیس بک پروفائل پر سات پوسٹ کیے گئے اور پولیس کی فائل میں اسی تاریخ کو سلمہ سلطان مسنگ ہو گئی آخر چار سال سات مہینے کی یہ رہس مہی گمشدگی کیا ہے اس مونڈا تھانے میں 2018 میں ایک مہیلا گم ہوئی تھی اس کا ریپورٹ 19 میں ہوا تھا تو اس کی بیویچنہ کرتے کرتے ابھی ہم نے جب پھر سے جانچ کرنا شروع گیا کہ فائل مطلب اس پہ ابھی تک دستیاب نہیں ہو پایا وہ کچھ لوگوں سے پوچھتاچ کرائے وہ واپس سے سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے اور ہم نے پایا کہ اس میں کچھ ایسے تتیں ہیں جب تک پتا نہیں چل پایا تو اسی کی کھوجبین میں ہم لگے ہوئے ہیں قریب پانچ سال سے سلمہ کے گھر والے اس کا سراغ تلاش رہے ہیں اس بیچ پولس کی تفتیش بتاتے ہیں اگیات لاش جس کی کدکاٹھی سلمہ سے ملتی ہے اس سے بھی پہچان کی گئی لیکن سلمہ سلطان کی مسنگ کی مسٹری اب تک مسٹری ہے اور اب قریب پانچ سال بات پولس کو ایک ایسا انپٹ ملا جس سے پیرو تلے زمین کھسکنا لازمی ہے وہ انپٹ ہے لاپتہ لڑکی کی ہتیا کر دی گئی اور لاش کو کوربہ درری مارگ میں گاڑ دیا گیا اور اب اسی انپٹ پر اکتیس مئی سے کنکال کی تلاش میں پولس کی ٹیم کھدائی کروا رہی ہے پاس سال بات لاپتہ یوتی کی تلاش کنکال سے کھلے گا گمشدگی کا راز نہ سوشل میڈیا میں وہ ایکٹیو نہ گھر والوں کو ملا بیٹی کا سراغ بینک لون میں قید گمشدگی کا راز اکتیس مئی کو کھدائی شروع ہوئی پچیس فیٹ اندر بھی راز نہیں ملا سچ کی تلاش میں رائپور سے سکیننگ ماشین مگائی گئی جگہ مارک کی گئی شنیوار دیر رات تک کھدائی ہوئی لیکن پولس کے ہاتھ کھالی ہی رہے اور اب پانچ سال پرانے سیٹلائٹ تصویروں سے قبر کنکال کی کہانی کی تفتیش کی جائے گی دراصل پات سال پہلے اس علاقے میں ٹو لین سڑک تھی لیکن اب تصویر بدل چکی ہے سیٹلائٹ امیج سے اس جگہ کو مارک کیا جائے گا جس سے سچ باہر آ سکے اس کہانی میں ایک سندے ہی پولس کے رڈار پر ہے جن سنچالک یوک شک کے دائرے میں ہے سوطروں کی مانے تو سلمہ نے بینک سے لون لیا تھا 2018 میں لون کی کشت بھرنا بند ہو گئی یہ وہی سال ہے 2018 جب سلمہ لाپتا ہوئی یہ کشت وہ لڑکا بھی بھرتا تھا کیا بینک لون میں کیاد ہے لाپتا سلمہ کا راز کیا واقعی سلمہ کی گمشدکی کا کنیکشن کنکال کی تلاش سے ہے کیا سلمہ کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی آخر سلمہ سلطان کہاں لا پتا ہو گئی کوربا سے عبدال اسلم کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مد پردیش 36 تیس ایک ہی سوال گولڈ کہاں ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کس نے کیا بند پانچ دن پہلے بنا ڈکیتی کا پلان پانچ بدماش پچاس لاکھ کی ڈکیتی رازدار کون بدماش کہاں سے آئے کہاں گئے کیسے کوہرام مچایا کہاں سے اینٹری کی اور قریب آدھے گھنٹے تک کیسے آتنک مچایا سنیے فریادی کی جبانی رات میں کہر برپاتے بدماش کے آتنک کی کہانی میں میرا کمروں میں سویا ہوا تھا وہ پانچ سنگیت لوگوں نے آئے میرا کمرے میں انہیں گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہی میں نے دیکھا انہیں گیٹ توڑ دیا اندر گھوسے وہ میرے کمرے میں اور میرے اوپر بندوق تھی ان کے ہاتھوں میں اور کچھ ہتھیار ہون تھے ان کے ہاتھوں میں انہیں میرے اوپر لگایا اس گیٹ سے بدماش نے گھر میں انٹری کی اس کے بعد تو ان کی دہشت بڑھتی گئی فریادی آدھتے اور ان کی پتنی اس وقت گھر میں موجود تھے رات کے قریب دو بجے تھے انہیں دروازہ توڑنے جیسی آواز سنائی دی اس کے بعد سامنے نکاب پوش بدماش تھے جن کے پاس بندوق تھی اب وہ سوال سنیے جو بار بار بدماش پوچھ رہے تھے گولڈ کہاں ہیں میرے سے بھولا تھا سونا کہاں میں نے بھولا سونا نہیں ہے پھر انہیں میرے اوپر بندوق تان دی اور میری گھرہ لی کے اوپر تان دی اور ہمارے دونوں کو ہاتھ اور موہ سارے بان دیئے فریادی آدھتی نے گھر میں گولڈ ہونے سے منع کیا اس کے بعد بدماشوں نے آدھت اور اس کی پتنی کو بندک بنایا ہاتھ باندے موہ باندھا اور سر پر بندوق تانی اس کے بعد کیا ہوا وہ گھر کی حالات بیان کر رہی ہے ہردہ کے کھملائی گاؤں میں بیجے پی نیتا اور گاؤں کے پورو سرپنچ ہیرہ لال پٹیل کے گھر بدماشوں نے دھابا بولا تھا محس تیس منٹ میں پچاس لاک کی ٹکی تھی پیڑت پریوار کے مطابق بدماش ایک کلو سونے کے جیور ساتھ لے گئے جاتے جاتے بدماش فریادی کی پتنی کا موبائل بھی لے گئے جب میں نے وہ ساری چیزیں کھولی انہوں نے مجھے جب باندھ دیا تھا تو میں نے جیسے تیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی مطابق سے ہم نے جیسے تیسے کھولا کھولنے کے بعد میں میں نیچے اترا میرے ہاں ایک آدمی ہوتا ہے نیچے آنگن میں اس کے موبائل لیا اس کے موبائل سے پھر میں نے میرے بڑے بھائی کے پاس پون کیا اب سوال ہے کہ بدماش بار بار یہ کیوں پوچھ رہے تھے گولڈ کہاں ہیں کیا بدماشوں کا کوئی رازدار ہے حیرانی کی بات دیکھئے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے تو چالو ہیں لیکن جس پورشن میں واردات ہوئی جہاں سے بدماش بھاگے وہاں کا سی سی ٹی وی کیمرہ پچھلے پانس دن سے بند تھا جس کی خبر تک گھر والوں کو نہیں لگی سوال یہ کہ کیا پانس دن پہلے ڈکیتی کا پلان بنا ہے اس ہائی پروفائل ڈکیتی کے ماملے میں پولیس سراغ تلاش رہی ہے اکثر پریمی کا اور پریمی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملاقات میں گفٹ لی کر جاتے ہیں لیکن ایک پریمی کا نے اپنے ساتھ چاکو رکھا اور پریمی سے ملنے گئی پھر اس نے پریمی کے رشتے دار کو کال کر کے کہا لڑکے کو کسی نے چاکو مار دیا آخر پیار میں کیوں ہوئی خونی تقرار محبت اور مدھر کی یہ میسٹری کیا بتاتی ہے وہ شادی میں گیا ملی اس کی لاش چاکو سے بار وہ کون تھی پریمی سے ملاقات وہ چاکو لے کر کیوں گئی پیار پھر کیوں ہوئی خونی تقرار ایک کول لف کا دی اینڈ وہاں ڈی جے بچا بارات نکلی شادی کا جشن منہ لیکن اسی شادی میں شامل ہونے آیا نابالک لڑکا اچانک شادی سے کہیں چلا گیا اور پھر گھر والوں کو خبر ملی لڑکے کو چاکو لگا ہے اس کی حالت نازک ہے امبیقا پور کے دھورپور تھانا علاقے کے کے برڈی گاؤں میں میاںگ شادی میں شامل ہونے گیا تھا تو آخر اس پر چاکو سے کس نے وار کیا میاںگ کے گھر والے اسے علاج کے لیے لے گئے لیکن اس کی جان بچ نہ سکی قتل کی سواردات میں سب ایک ہی سوال کر رہے تھے کی آخر وہ کون تھی کون مارا یہ تو فکس پتہ نہیں ہے لیکن لڑکی ایک ساتھ میں تھی اس کے ساتھ میں لڑکے کے ساتھ میں ہی تھی ایک لڑکی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی لڑکی باجی والا ہی رہا ہوگا اپنے لڑکی کے ہی پریوار والے ہوں گے لڑکی کے یار دوست کوئی ہوں گے وہ ہی لوگ پیسنکہ جاتا ہے دراصل میاںگ کے ساتھ اس رات ایک لڑکی تھی جس نے میاںگ کے رشتدار کو کال کر کے بتایا تھا کہ میاںگ کو کسی نے چاکو مار دیا ہے سوال تھا کہ آخر چاکو کس نے مارا اور لڑکی کو یہ بات کیسے پتہ چلی 29 مئی سے پولس اس سوال کا جواب تلاش رہی تھی آخر کس کی میاںگ سے دشمنی تھی کھلاسہ حیرت میں ڈالنے والا ہے جس لڑکی نے چاکو سے حملے کی خبر دی تھی دراصل اسی نے میاںگ کو چاکو مارا تھا وہ لڑکی میاںگ کی پریمی کا تھی دینانک 29 2023 کو گرام برہیڈ جو تھانہ دھورپور انترگت آتا ہے وہاں کی پرارتھی جو ہے بسند رامو وہاں تھانہ آئے 30 تاریخ کو اور تھانہ آ کر انہوں نے شکایت ریپورٹ درج کرائی کہ ان کا بھتیجہ جو 29 تاریخ کو شادی میں پاس شادی میں گیا ہوا تھا وہاں پر کسی نے اسے چاکو سے حملہ کر دیا ہے اور اسے مشن ہسپیٹر لے جائے گیا تھا جہاں پر اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے پیار کا ایسا خوفناک دی اینڈ کیوں ہوا میاں کی پریمی کا اپنے ساتھ چاکو لے کر کیوں گئی تھی اور اس پر چاکو سے وار کیوں کیا دراصل رات میں لڑکی کے موبائل پر کسی لڑکے کا کال آیا اور اسی کال پر پریمی میاں بھڑک اٹھا اس نے پریمی کا کے ساتھ جھگڑا کیا جھگڑا اتنا بڑھا کی پریمی کا کی جم کر پٹائی کر دی بس پھر کیا تھا پریمی کا نے چاکو نکالا اور پریمی پر گصے میں آ کر وار کر دیا اپرات قبول کیا گیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ رات میں وہاں دونوں ساتھ میں تھے وہ اکت نوالی لڑکا جو ہے دونوں ساتھ میں تھے اس بچ اس کے موبائل پر انہیں یوک کا لگتار فون آنے لگا جس کو لے کر اس میں اپرس میں بیواد ہوا اپنے پاس رکھے ہوئے چاکو سے اس پر پرانگھا تک حملہ کر دی جس کے قرن اس کی جو ہے میسن ہسپیٹل لے جا کے اس کی وہاں پر مرتی ہو گئی بکت ریپورٹ کے ادھار پر تھانہ دھورپور میں ای پی سی کی دھارہ تین سو دو کے تحت اپرات پنجیب بدد کیا گیا ہے اس نے آروپیا کی گرپتار کر کے ماننی نیالے کے سمکچ پیش کیا گیا آٹھ دن باد خونی محبت کی کہانی کا کھلاسہ رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے امبکا پر سے شرون کمار مہنپ کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھ پردیش 36 گئے کیا مزاک میں کیڈنیپنگ کی واردات کی ساسش رچی جا سکتی ہے تو ہم جو واردات آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کا پلوٹ کچھ کچھ ایسا ہی ہے دراصل کیڈنیپر فرضی آئی ٹی آفیسر بن کر انکم ٹیکس کروڑ کی فیروتی مانگتے ہیں باردات کا ماسٹر مائنڈ آگوہ شخص کے پریوار والوں کا چہیتا رہا ہے اگر بطی لگاؤ وہ مل جائے گا یہ وہ کہتا رہا ہے دیکھئے پندرہ مہینے پہلے مزاک وہ ہو گیا کیڈنیپ ماسٹر مائنڈ بولے اگر بطی لگاؤ وہ مل جائے گا سی سی ٹی وی میں کید کیڈنیپنگ لائیو تین راج پانچ کیڈنیپر ایک کروڑ کی فیروتی اور کیڈنیپر کا راز کھل گیا اس دکان میں ریٹ پڑی ہے اور دبش ڈالنے والوں نے خود کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے بتایا تھا تینوں کی ڈریس بلکل ایک جیسی اور بس اب دکان میں کاغذات کو لے کر چھان بین جاری ہے دستاویز کھنگالے جا رہے ہیں اور اچانک سین بدل جاتا ہے یہ آئی ٹی آفیسر اب اپنے اصلی شکل میں آتے ہیں جو اصل میں کیڈنیپر ہیں رائیپر کے ڈی ڈی نگر میں دو جون کو صدھارت کی کیڈنیپنگ اسی انداز میں ہوئی تھی کیڈنیپر آئی ٹی آفیسر بن کر داخل ہوئے کیڈنیپنگ کی زواردات سے رائیپر پولس کے بھی ہوش فاکتہ ہو گئے تھے چاروں طرف ناکہ بندی ہوئی اس بیچ اگوا ہوئے صدھارت کے گھر کیڈنیپر کے دو بار کال آئے ایک کروڑ کی فیراؤتی مانگی گئی کیڈنیپنگ کی اس واردات میں کئی ٹویسٹ ہیں پہلا آفیسر بن کر آئے کیڈنیپر دوسرا کیڈنیپر ناکہ بندی کی ڈر سے کوردھا میں صدھارت کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور تیسرا اہم خلاصہ اس واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا انکت مشرا جو صدھارت کے گھر قرائے سے پانچ سال تک رہ چکا ہے جس واردات کا پلوٹ مزاک 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 میں کیڈنیپنگ کی بات سے رکھا گیا دراصل قریب پندرے مہینے پہلے صدھارت نے مزاک میں انکت کو کہا تھا کوئی میرا کیڈنیپ کر لے تو مجھے ریسر گاڑی خریدنے کو مل جائے گی اور اس نے جو پرانمی جانکاری ملی تھی اس کے بیسیس پہ اس پر گاڑی روانہ کیا گیا تھا جب وہ گاڑی مالک کے پاس ہماری ٹیم پہنچی تو اس سے انکت مشرا کی سمبت میں جانکاری ملی جو کہ ڈیڈی نگر چیتر کا ہی رہنے والا ہے اس نے گاڑی اور اسی کے ساتھ کرمنلز میں آج بس اتنا نمسکار موسیقی